واشنگٹن کے قریب راست میریلینڈ میں شاہی محل جیسا یہ خوبصورت گھر تفیل احمد کا ہے ایک کامیاب پاکستانی امریکن کا لوگوں کو آگے لانے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے دھیمی مسکراہت اور انکساری کے بوجھ سے جھکتے کاندھے لیے یہ ہیں پچھتر سالہ تفیل احمد میں نے ایم کام کی ڈگری لی علیہ آباد انیورسٹی سے 1958 میں اور وہ ڈگری لینے کے بعد پھر میں پاکستان چلا آیا پاکستان آنے کے بعد پھر ہم کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن میں بیٹھے اور پھر ہم فائنینس این ایکاؤنٹ سرویسز میں سیلیکٹ ہو گئے 1961 میں تو میں نے پاکستان آڈیٹر ایکاؤنٹ سرویس جوائن کی 1971 سے 73 تک میں آڈیٹر جنرل کے دفتر میں ڈپٹی کمٹرولر اور آڈیٹر جنرل پاکستان کے حصے سے کام کر رہا تھا تفیل احمد نے 1973 میں امریکہ آ کر اپنے ایک دوست کی شپنگ کمپنی میں ملاسمت اختیار کی چار سال بعد 1989 میں تفیل احمد اس قابل ہو چکے تھے کہ اپنی الہدہ شپنگ کمپنی شروع کر سکے تفیل احمد کے بچے اب اپنے والد کی کمپنی نہائیت کامیابی سے چلا رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے مضبوط رشتے کا سہرہ اپنے والد کی تربیت کے سر بانتے ہیں تقریباً دس سال قبل تفیل احمد نے کاروبار سے سیاست اور سماجی بہبوت کے میدان میں قدم رکھا اس عمر میں جب بزرگ عموماً ریٹائرمنٹ استیار کرتے ہیں پھر جب ہمارے تمام بچے ملازم ہو گئے سیٹل ہو گئے تو ایک دن ان تینوں بچوں نے بیٹھ کر کی یہ کہا کہ ابا آپ نے ہماری لیے بہت کر دیا اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہم کو اب آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے تھے اور اب تک نہیں کر پائے تو ابھی وقت ہے آپ کے پاس آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے دوسرے دن جا کر کے ڈیمونکریٹک پارٹی واشنگٹن میں امریکہ میں میری لینڈ میں ہم نے جوائن کر دی اس کے بعد انہوں نے پاکستانیوں کو امریکی سیاست میں آگے لانے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے عرب اور مسلم کمیونٹی کے سیاسی شعور کو جاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تاکہ ان کو سماجی بہبوت کے کاموں میں شامل کیا جا سکے بہت سے لوگوں کو ووٹ کیلئے ریجسٹر کرایا جیسے جیسے مسلمان کمیونٹی مچور ہو رہی ہے تفیل نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کو سیاست میں لائے جائے اور پالیسی میکرز اور منتخب نمائندوں سے متعرف کرایا جائے تفیل احمد نے چند سال پہلے میری لینڈ کاؤنٹی کاؤنسل کے انتخابات میں کاؤنسل اٹ لارج کے عہدے کے لیے انتخاب لڑا تھا کامیابی حاصل نہیں کر سکے مگر انہوں نے دس ہزار خطیر ووٹ حاصل کیے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کافی کام کر لیا ہے تو ایک کلمنیشن تھا ہماری پوری سروس کا جو میں نے یہ کیا تھا دیموکریٹی پورٹی پارٹی کے ساتھ کہ ہم الیکشن میں داخل ہوں جیتے نہ جیتے اس کی پرواہ نہیں تھی لیکن ایک بنیاد ہماری پڑ گئی تھی تفیل احمد شارٹ کٹس پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کامیابی کا ایک ہی نسخہ تجویز کرتے ہیں سکسس جو ہے زندگی میں جو ہمیں حاصل ہوئی وہ صرف پرسی ویرنس ہے یعنی کہ ایک کام ہے اسے کرنا ہے اور اس میں لگا رہنا ہے چونکہ میں نے دیکھا یہ ہے نا کہ جب آپ کسی کام میں لگتے ہیں اور کافی اس کے اوپر اٹنشن پے کرتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی کام آپ کر پائیں لیکن اس سے نئے راستے کھل جاتے ہیں اب تفیل احمد امریکی سیاست میں نئے نسل کے مسلمان امیدواروں کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں تابندہ نئیم اردو ویو اے میریلینڈ موسیقی